موسیقی ہیلو دوستو سواگت آپ کا ایک نئے فریش پلوگ میں تو آج ہم پہنچیں سخار میں اور آج ہم بتانے والے آپ کو ایک ایسا ساغ جو کی بہت ہی کم جگہ پہ پائے جاتا ہے ہولی ہمچل میں پائے جاتا ہے وہ ہمچل کے کچھ ایسے ایریہ ہیں جہاں پہ ساغ ملتا ہے تو گائی صاحب کو بتاتے ہیں کون سا ساغ ہے جے تو میرے بڑے وائی صاحب ساتھ میں ہیں ان سے پوچھتے ہیں ساغ کا نام کیا ہے تو وائی صاحب بتاؤ کے جارہ ساغ کا نام کیا ہے یہ ہمارے جہاں پر لوگ اس کو شوئی کا ساغ کہہ کے پکارتے ہیں باقی جگہ پر پتہ نہیں ہے پر ہمارے یہاں اس کو شوئی کا ساغ بولتے ہیں اس کا کھانے میں ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس کا کھانے میں ٹیسٹ جو ہوتا ہے جو سرسوں کے ساغ سے بھی بہت ہی جیزا مجزدار ہوتا ہے اس لیے ہم آج آپ کو یہ شوئی کا ساغ جو ہے آپ کو دکھائیں گے تو گائیس جو اس شوئی کا ساغ ہوتا ہے پانی کے بیچ ہوتا ہے تو گائیس جہ آپ نیچے دیکھ رہی ہو جہے فریش پانی ہے جو پہاڑوں سے آرہا ہے اسی کے بیچ یہ شوئی کا ساغ تیار ہوتا ہے اور کافی ماترہ میں یہ ساغ جہاں پہ لگا ہوا ہے آپ نیچے تک دیکھ سکتے ہیں ساغ ہی ہے اس کا ٹیسٹ جو بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں تو ہم بھی آج جہاں پہ ساغ کٹنے کے لئے آئے ہوئے ہیں جدی کے کنارے ایسے تو کھیتوں میں بھی ساغ ہے پر ہم نے بیتے پانی میں ساغ کٹنا ہے جے اور کٹنے کے لئے کیا لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم ساغ کٹیں گے تو گائیس ہم ساغ میں دراتی لے کے آئے ہوئے ہیں اسی سے ساغ کو کٹا جائے گا یہ بھائی صاحب نے ہاتھ میں پکڑی دیئے ہیں اور کٹ کے اس بوری کے اندر ڈالیں گے اس کو بریں گے بوری کو پھر گھر لے کے جائیں گے کیونکہ فیملے میں کافی سارے میمبر ہیں سب کو بانٹنا پڑے گا اس لئے اس بوری کو بر کے لے کے جائیں گے چلو دکھاتے ہیں آپ کو کیسے کٹ کے ہیں ساغ کو تو گائیس میرے بڑے بھائی صاحب دیکھو سامنے ساغ کٹ رہے ہیں پانی کے بیچ بیٹھ گئے ہیں جوتے اتار دیا انہوں نے ابھی کٹ رہے ہیں جیسے ہم گہوں کی کٹائی کرتے ہیں ہاں سے ڈراتی سے ویسے ہی ساغ کی کٹائی کرنے پڑتی ہے یہ جو ساغ ہے یہ ہمچل کے پلین اریا میں ملتا ہے نیچے جہاں پہ ندیوں کے کنارے یہ ساغ ہوتا ہے اور یہاں پہ کافی ماترہ میں ساغ لگا ہوا ہے آلموسٹ لوگ جہاں گے جو لوکل لوگ ہیں ساغ کم کھاتے ہیں اور یہ شوئی کا ساغ زیادہ کھاتے ہیں یہ دیکھو سوئی کا ساغ یہ شوئی کا ساغ ہے اس کی پیچان جہی ہے ساغ کا ایک ہی بیج ہوتا ہے دیکھو جہاں پہ پورے پانی کے اندر پھیلا ہوا ہے نیچے تک یہ سارا ساغ ہی ہے دور دور تک جو دکھائی دے رہا آپ کو اور سامنے دوسری سار پانی آرہا ہے بہتا ہوا اسی پانی کے بیچے ساغ لگا ہوا ہے اور ادھر بھائی صاحب لگے ہوئے کاٹنے کے لئے کیونکہ یہ بوری کافی بڑی ہے ٹائم لگے گا کاٹنے میں اور بھرنے میں اس کو اور گائیس اس کو بنانے کا پرسیس بھی بالکل سیم ہی ہے جیسے ہم دوسرا ساغ بناتے ہیں سرسو کا بیسے ہی شوئی کا ساغ بنا جاتا ہے بیسے اس کو کٹا جاتا ہے اور ککر میں اچھی طرح سے اس کو بھالا جاتا ہے اور مکی کے لوٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہو اور جیسے چپاتی کے ساتھ بھی کھانا جاتے ہو تو چپاتی کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہو تو گائیس میں بھی اب پانی کے بیچے جا رہا ہوں بائی صاحب ساغ کٹ رہے ہیں پیچھے تو مجھے بلا رہے ہیں کہ ان کی رکھنے کے لئے جگہ نہیں ہے تو ابھی میں اس بوری کو لے کے جا رہا ہوں پانی کے بیچ میں دیکھو یہ پانی کافی تھنڈا پانی ہے میچے یہ ساغ کی دھیری لگا رکھی ہے ہم نے کٹ کے اس کو بوری کے بیچ ڈالنگا بھی اب میں بھی ساغ کٹنے لگا ہوں بائی صاحب تھگ گئے ہیں تو میں بھی کٹائی شروع کر دی اس کی کافی سموثلی ہے جو کٹ سکتے ہیں اس کو ہوں جدی آپ بھی شوئی کا ساغ کھانا چاہتے ہو تو ہمچل آسکتے ہو ہمچل میں دشتے کانگڑا میں سخار ایک شوٹا سا بیلے جائے وہاں پہ ایک ندی ہے اس کے کنارے ساغ وہ جب ماترہ میں اٹھا ہے تو میں بھی ساغ کو کٹ رہا ہوں ہم نے ڈھیر لگایا ہوا ایسی کے اوپر رکھیں گے اس کو اور بعد میں اس کو بوری میں ڈالنگے اور کل اس کو بنائیں گے ہم جا کے تو آجے کمار جی جو ہیں وہ ساغ کو کٹ رہے ہیں یہ پانی کے بیچ کھڑے ہیں پہاڑوں سے یہ پانی یہاں تک آ رہا ہے یہاں سے یہ اوپر تک جو ہے مطلق کھیتوں میں بھی یہ ساغ پانی کے کنارے کنارے لگا ہوا ہے کافی ماترہ میں یہ صرف پانی کے کنارے ہی ہوتا ہے جو ساپ سوش پانی ہوتا ہے وہاں سے یہ نیچے کی اور جا رہا ہے جہاں 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 پانی جا رہا ہے وہاں وہاں اس کے کنارے کنارے یہ ساگ جو ہے عوگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی اور یہ گیا ہوا ہے وہاں بھی یہ ساگ کافی ماترہ میں اس کے کنارے کنارے عوگا ہوا ہے باقی جگہ پر نہیں ہوگا یہ صرف پانی کے کنارے کنارے ہی ہوگا اور ہمیں پانی کافی تھنڈا ہے آجے کمار جی جو ہیں وہ تھنڈے پانی میں ساگ کاٹ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شوئی کا ساگ ہے وہ سرسو کے ساگ سے بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور پوشتک ہوتا ہے کھانے میں ابھی دوستو آپ کو پتا ہے جنوری کا مینہ لگا ہوا ہے تو جنوری کے مینے میں آپ کو پتا ہے کہ تھنڈ کافی ہوتی ہے تو یہ شوئی کا ساگ یہاں کے لوگ سردیوں کے موسم میں ہی کھاتے ہیں زیادہ کیونکہ یہ کھانے میں بہت ہی اس کو بولتے ہیں کہ یہ گرم پر جاتی کا ہوتا ہے تو سردیوں میں یہ کھایا جاتا ہے تو گرم ہونے کے قارن لوگ اس کو سردیوں میں کھاتے ہیں تو آجے کمار جی آپ کو بتائیں گے بھی اب انہوں نے اکٹھا کر کے رکھ رہے ہیں اس کو پھر اس کو بوری میں ڈالیں گے اور اس کو گھر لے جائیں گے گھر لے جانے کے بعد ہم اس کو شام کو بنائیں گے جیسے سردیوں کا ساگ بناتے ہیں ویسے ہی اس کو بناتے ہیں تو پھر آپ کو آجے کمار جی آپ کو ساتھ میں بناتے ہوئے بھی دکھائیں گے اس کو ساگ کو اور اس کا ٹیسٹ بھی بتائیں گے میں نے دوستو کافی آپ تکین نہیں آئے گا میں اس کو ہر سال جہاں سے لے جاتا ہوں یہ شوئی کے ساگ کو مطلب کہ گھر بالے بہت پسند کرتے ہیں اور میں اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ مطلب کہ اس کو آگے آگے ڈسٹیوٹ کرتا ہوں تو رشتہ دار بھی میرے جو ہیں بہت ہی پسند کرتے ہیں اس کو میں سال میں جو ہے اس مہینے میں اس کو ایک جا دو بار یہاں لے جاتا ہوں میں پہلے بھی ایک بار جہاں سے لے گیا ہوں اس کو تو بنایا تھا میں نے بہت ٹیسٹی تھا اور کھانے میں بہت ہی مجھے دار تھا تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ مطلب کہ نہ تو یہ پیسوں سے ملتا ہے نہ کسی دکان میں کہیں بھی آپ کو شوئی کا ساگ جو ہے وہ نہیں ملے گا یہ صرف یہی سکھار میں ہی آپ کو ملے گا اگر آپ یہاں سے لے جاتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کومنٹ باکس میں جرور بتائیے کہ ہمارے ہیمچلی کلچر میں یہاں سکھار کے ساگ میں آپ کو اس کو کھانے میں کیسا محسوس ہوا تو گائیس ہم جو اپنے ساتھ بوری لے کے آئے تھے بڑے والی وہ ہم نے تھوڑی تھی بڑھ لی ہے اس میں کافی سارا ہم نے ساگ کٹ کے سندر ڈال دی ہے اب اس کو پورا بھریں گے اب اس میں کافی سارا سپیس بچا ہوئے اس کو بھریں گے اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے گھر کے اور اس کو بنائیں گے جا کے گھر پر اس ساگ کو اور آپ کو بنانے کا پرسیس بھی آگے بتائیں کے ساتھ بھائی صاحب کٹ ہی رہے ہیں ساگ لگے ہوئے ہیں ابھی پانی کے بیچ تو گائیس اب ہم نے شوئی کا ساگ کٹ لیا ہے بھائی صاحب بوری کو باندھ رہے ہیں اور بولی کے ساتھ ہم ایک جولا بھی لے کے آئے تھے اسے جولا بھی ہم نے بھر لیا ہے ابھی ہم گھر کے اور جا رہے ہیں اور اس کو بنائیں گے جا کے اور آپ کو اس کا پرسیس بتائیں گے تو ساتھ میں آپ کو راستہ بھی بتاتا ہوں جلتے جلتے کہاں سے آپ نے آنا ہے جدی آپ شوئی کا ساگ کھانے کے شکین ہو جدی آپ سخار کے آس پاس رہتے ہو تو تو بھائی صاحب نے ابھی اپنی بوری جو ساگ سے بری ہوئی تھی وہ اپنے سر پر اٹھائی ہوئی ہے اور میں پیچھے پیچھے چلا ہوں راستہ دکھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو یہ پشموں کے لیے چھوٹا ساگ گھر بنائیا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں روڑ جا رہا ہے اسی روڑ سے آپ کو آنا ہے اور جہاں پہ ساگ باری لوکیشن پہ پہنچنا ہے تو گئی سے ہنجے جو خد آ رہی ہے اوپر سے آ رہی ہے اس میں ساگ لگا ہوا ہے پر یہاں سے ہم نے نہیں کٹا ہم نے کھیتوالے ہیلیا سے کٹا ہوا ہے تو اسی لوکیشن سے یہ آگے ایک چھوٹا سا لکڑی کا بانس کا اور ساتھ میں کھیر کا لگایا ہوا ہے اور ہم نے ایک بڑکار سے گیٹ لگایا ہوا ہے اس کو کروز کر کے ہم آگے کھڑ کو کروز کریں گے یہ پانی ہے پانی کے بیچ پاؤں رکھنے کے لیے پتھر لگایا ہوئے ہیں تاکہ آپ نے جوتے بغیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور آرام سے آپ اس کو کروز کر سکتے ہو اسی روڑ سے ہم آگے شرط تک موچیں گے تو بھائی سے ہم روڑ کے اندر دیکھ ہوئیں چکے ہیں یہ آگے چھوٹا سا راستہ ایک اور آگیا ہے بیسے بالکل مین روڑ کے ساتھ ملے گا جا کے اور یہ نالا آگے اسی نالے سے نیچے سے آپ کو آنا ہے موسیقی موسیقی ہم پہنچ چکے ہیں اپنی لوکیشن پہ تو بھائی سے ہم پہنچ چکے ہیں اپنی بائک کے پاس اور پیچھے آپ دیکھ رہے ہو یہ بارٹر سپلائی بھلوں کا ہے جہاں پہ ٹیوبل لگا ہو رہا ہے اور ہم پیچھے ہماری بائک کھڑی ہے روڑ پہ تو گائیس ہم جو چھوئی کا ساگ لے کے آئے تھے اس کو ہم نے کاٹ دیا ہے کاٹ کے اب اس کو ہم کوکر میں ڈال چکے ہیں تو گائیس ابھی ہم نے مٹی کا لیپ لگا کے کوکر کو چلے کے اوپر رکھ دیا ہے اور کوکر کے بیٹ میں ساگ ڈالا ہو رہا ہے مٹی کا لیپ اس لیے لگایا ہو ہے تاکہ کوکریں جلے نہ اب اس کا ہم لگ کر بغیرہ لگائیں گے اور اس کو پکائیں گے تو دکھاتے ہیں تو گائیس راشر کوکر میں ہم نے مٹی بن چکے ہیں وہ لگتا ہم ساگ بخش ہوئے ہیں اب اس کو نیچے اٹھائیں گے اور کھولیں گے اور آگے آپ کو اس کڑکہ لگانے کا بھی سارا پر سہل بتاتے ہیں تو دلو بھائیس تو گائیس ہم جو ہم چھوئی کا ساگ کر لے کے آئے تھے اس کو بھی اس کڑائی کے اندر ڈالیں گے کڑائی چلے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے کڑائی کے بیچے بھی ہم نے تیل ڈالا ہوا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ڈالا ہوا ہے اور اس کے بیچے پیاج میں چھوڑوں گے جو ٹیسٹ ہے وہ اچھا آئے چلو دکھاتے آپ کو باقی کا پروسس تو گائیس اچھی طرح سے جل رہی ہے اور دھنیا بھی ہو چکا ہے تو ابھی میں اسے کرتا ہوں جو اپیاج ہیں اس وات کے حمصار اس کڑائی کے بیچے میں ڈالیں گے ہمارے پاتھ پلٹا ہے اسی سے ہم پیار بغیرہ اور اپنا جو مرچے بغیرہ ڈالی ہوئے ہیں تڑکے کے بیٹ میں تڑکے وہ ہی لائیں گے اسی طرح سے اور آگ بھی ڈیمیں گی رہتی تھے جنرے یہ گڑائی کے نیچے جو چلے کے اوپر اوپٹی بنتی ہے جو ساگ وغیرہ بنتی ہے وہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑی ہوتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ ہمارا ککرہ ہی سی کے بیچے اس چلے کے اوپر ساگ کو بنایا گیا دھرات کو تو ابھی موننگ کا ٹ٦م ہو رہا ہے صبح کے اوچ فوج رہے ہیں اب میں نے اس کو فرائی کر رہے ہیں تھڑکہ لگا رہے ہیں اوپر وہ یہ تھڑکہ کا بھی درچہ ہے وہ اچھی طرح اس کو بھونیں گے اس کے بعد ہی کڑائے کے بیچ بچے ساگ پیانیں گے تو ریسے تھڑکہ ہو چکا ہے اب ہم آگے پھونہ کے بچے ساگ کو ڈالیں گے کو Language Attorney, الهام میں نے کوئبتر کا دکر ہاں لیا complicado ہے اور اس کے لئے اس کے لئے اور اس کے لئے اس کے لئے جب ہم نے ساگ کڑائی کے بیچ میں ڈال دیا تڑکے کے بیچ میں اس کو اچھی طرح سے بھون رہے ہیں اور ایک بات آپ کو بتانا جاتا ہوں میں ہم نے نمک جب ہم نے ساگ کٹ کے بیچ میں ڈالا تو اس میں نمک ملایا تھا اور ساگ میں چابل بھی ملایا تھا جب آپ کو بائٹ بائٹ دکھائی دے رہے ہوں گے اب ہم اچھی طرح اس کو چلے کے اوپر پکائیں گے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ اچھی طرح سے آئے گا ساگ اور تڑکے کا بھی ساگ کے بیچ میں جو ڈالا ہوا ہوں گے تو گائیس ساگ ہمارا ہو چکا ہے چلے کے اوپر ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا ہے ابھی تو گائیس ابھی ہم اس کو نیچے اتاریں گے اور مکھی کی روٹی بنائیں گے اس کے بعد اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بتائیں گے تو چلو ملتے ہیں آگے تو گائیس ہم ساگ بنا چکے ہیں ابھی اس کو ہم نے تڑکہ لگا دی ہے ابھی ہم بین والی روٹی بنا رہے ہیں ساتھ میں سپیشل روٹی جو کی مکھی کے آٹے کے بیچ ہم بین ڈالیں گے وہ ساتھ میں اس کو توہے کے اوپر رکھیں گے اس کے بعد اس میں دیسیگی لگائیں گے دیسیگی یہ رکھا ہوا کٹوری میں اور میری ممی روٹی بنا رہی ہے مکھی کی اب یہ راؤنڈ راؤنڈ میں مکھی کے روٹی تیار ہو جائے گی تو دیکھو روٹی تیار ہو چکی اب اس کو توہے کے اوپر رکھ رہے ہیں یہ مکھی کے روٹی تو گائی سے نیچے آگ جل رہی ہے مکھی کی روٹی توہے کے اوپر تیار ہو رہی ہے اب اس میں میں تھوڑا کا گھی لگاؤں گا میرا آدھر اس ہی گائے کا گھی اس ہی کو مکھی کے روٹی کے سائد ٹائنڈ میں لگاؤں گا ابھی اس کی روٹی جلے نا نیچے سے سپیشل روٹی بن رہی ہے مکھی کے ساتھ کے ساتھ تو نورمل روٹی ہم نے بنا کے تیار کر لی ہے یہ رکھی ہوئی ہیں نورمل روٹیاں اس میں تمہیں یہ بغیر نہیں ملس ہے تو ابھی ہم نے ایک سپیشل روٹی بنائی تھی آپ کو دکھانے کے لیے جو کہ ہمیں توہے کے اوپر رکھی لیا ہے بین والی روٹی تو یہ نورمل روٹی میں تھی آپ بھی سوٹی روٹی ہیں اور آپ کے اچھے میں ہیں تو اس کا ہم آپ کو ٹیش بھی بتائیں گے آپ کے ساتھ جانتا مجھتا ہے تو اس میں ہماری روٹی بن رہی ہے تو نیچے دھیمی دھیمی آگ جل رہی ہے اور اوپر روٹی پکری ہے توہے کے اوپر اور اس کو بنانے میں بڑی مشکل سے پانچ منٹ لگتے ہیں دھیمی دھیمی آنچ میں اس کو پکانا پڑتا ہے تاکہ اچھی طرح سے قراری ہو جائے کیونکہ اس میں چلے میں اس کو راڈ نہیں سکتے اس لئے اس کو توہے کے اوپر ہی بنانا پڑتا ہے دھنیاں بغیرہ ڈال کے اور اوپر گی لگا کے اور اس کے بیچے ہم نے نمک بغیرہ بھی ڈالا ہوا ہے کیشٹے کے لئے تو بھائیس اب یہ روٹی پک چکی ہے اب اس کو ہم پڑھائیں گے اور کھائیں گے اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں چلو تو بھائیس تھالی ہماری سچوکی ہے روٹی اور ساکھ کے ساتھ اور ساتھ میں دھنیاں بڑی روٹی کے ساتھ اب اس کا میک بائٹ چیک کریں گے ہمیں وہ روٹی کا ساتھ کے ساتھ اور آپ کو بتاتے ہیں ساتھ اٹھتی جاتا ہے تو بھائیس بہت بڑی اٹھٹس ہے جو دھنیاں کا سواب ہے بھائیس بہت بڑی اٹھٹس ہے جو دھنیاں 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 اور ٹیسٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں کہ ساگ کیسا لگا آپ کو تو گائیس جیسا کہ آج ہم نے آپ کو شوئی کے ساگ اور مکھی کی روٹی کا ٹیسٹ ہوتایا تو گائیس جدی آپ ڈیسٹی کانگڑا میں آتے ہو تو شوئی کا ساگ جرور ایک بر کھائیں مکھی کی روٹی کے ساتھ اور اس کا ٹیسٹ ہمیں کومنٹ ویس میں جرور بتائیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جے پہاڑی ریسپی اچھی لگی ہو جدی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور جو نئے آیاں چینل پہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری چینل کو شیئر کریں تاکہ یہ ماشل کی ہر ویڈیو آپ کے پاس ترنت پہنچے تو گائیس ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیئر اپنا دھیان رکھیں